اتنا بہیمانہ سلوک آپ نے کبھی سنا بھی ہے ایسا تو جو ہے وہ بدترین بادشاہتوں میں نہیں ہوتا جو اس طرح کیسے ہو رہا ہے ایک برکر کے گھر پہ گئے وہاں پہ وہ نہیں تھے موجود ان کے اسی سال کے والد کو ریش کر کے لے گئے کہ جب وہ آئے گا تو ہم آپ کو دیں گے یہ ملک کو ہم نے کیا بنا دیا ہے یہ تو برما نورتھ کوریا اور اس طرح کے ملکوں کو جو ہم سمجھتے تھے یوں لگ رہے ہیں کوئی ناتذی جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور ہم سب جو ہیں ان کے لیے کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو آپ اس طرح سے انسلٹ نہیں کر سکتے پاکستان کے لوگوں کے اس طرح کی بیزتی برداشت ہم نہیں کر سکتے آج انٹرنیشنل کیمنٹی میں پاکستان کے بارے میں شدید تشویش پائے جاتی ہے چاہے امریکن سینیٹرز ہوں چاہے برطانیہ کے رپیزنٹیٹیوز ہوں چاہے یورپی یونین کے لوگ ہوں اور اسلامی ملکوں نے بھی اس کے اوپر پاکستان کے اور تحریک انصاف کی ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھائی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے یہ حکومت چل رہی ہے پاکستان کو دوبارہ یہ فیٹ ایف کی لسٹ میں ڈلوائیں گے پاکستان کا جو ہمارا سٹیٹس ہے سپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا وہ ختم کروائیں گے اور پاکستان کے اوپر دوبارہ یہ سینکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے معاشی حالات تباہ و برباد ہو چکے گیارہ مہینوں میں پچھلے حالت یہاں پہ پہنچی ہے کہ دو دنوں میں تین دنوں میں گزشتہ بہتر گھنٹوں میں چھے لوگ آٹے کی کتار میں لگ کے اپنی جان کھو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے آٹے کے اوپر جو ہے وہ لاتھی چارج کیا ہے پولیس میں یہ ہمارے حالات انہوں نے کر دی ہیں اس وقت انٹرنیشنل جو پرائیس ہے پیٹرول کی وہ ستر ڈالر سے پچھتر ڈالر کے درمیان ہے جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی تو ایک سو بارہ ڈالر کے اوپر تھی اور آج تیل کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت ہمارے وقت سے دگنی ہو چکی عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت آدھی ہوئی ہے ہمارے ہاں مہنگائی میں جو ہے ورڈبل ہو گئی ہے یہ جس قسم کی اس وقت پاکستان کے عوام کو چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت اپنا صرف آپ جبر کے اوپر کسٹوڈیل ٹورچر کے اوپر کیا پاکستان کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھ دیا یہ رانہ سناولہ آج کہتا ہے کہ میرا جی عمران خان سے ہمارا بھی یہ ہے کہ یا وہ نہیں ہیں یا ہم نہیں ہیں آپ کیا بدماش ہیں آپ پاکستان کی پولٹکس کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ کوئی گینگ چلا رہے ہیں اسی لئے جب سپریم کورٹ نے نون لی کو کہا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا ہے تو بالکل درست کہا تھا کیونکہ اس میں اس طرح کے لوگ ہیں سیاست ایسے نہیں ہوتی سیاست تو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری تو اب اس بات پہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ہم نے عمران خان اگر رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے ہم تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سوچتے تھے ہم تو سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی اقتدار میں آئیں گے تو آپ کو سیاست کا برپور موقع دیا جائے گا بے نظیر بھٹو چودہ سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آئی تھی ڈائی سال کے بعد وہ پرائم منسٹر تھی لیکن آپ اپنی شکست سے اتنے خوف زدہ ہیں اور آپ بے نظیر بھٹو کے جو بیٹے ہیں جو بیسیکلی انہوں نے تو بھٹوز کو ختم ہی کر دیا ہے زرداری سائمان نے انہوں نے جو سیاست کی ہے یہ آپ دیکھیں ایک سائیڈ کیک بن گئے ہیں نون لیگ کی نہ کوئی آواز ہے نہ آئین کے اوپر ان کا کوئی سٹینڈ ہے کسی پارٹی کا جے ایوائی مفتی محمود صاحب کا بولانا فضل الرحمان صاحب کے والد انیس سو تیہتر کے آئین کے سگنیٹری ہیں لیکن نہ ان کو اپنے والد کے کوئی اہمیت اور احساس ہے نہ بلاول کو اپنے نانا کا پرنسپلز کا کوئی احساس ہے تو جس طریقے سے یہ لوگ جا رہے ہیں جس طریقے سے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں میرے خیال میں یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے کرائسز کو جنم دے چکے ہیں اور یہ کہنا کہ عبران خان کے ہوتے ہوئے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ آپ انڈلیکشن سے بھاگ گئے ہیں آپ نے سپریم کورٹ کا انسٹیوشن ختم کر دیا ہے آپ نے آئین کا انسٹیوشن ختم کر دیا ہے نہ آپ پاکستان میں آئین ہیں نہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے اور اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ وہ کیسے ان معاملات کو آگے بڑھاتی ہیں آج صدر مملکت نے جو خط لکھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کا جواب آیا ہے شہباز شریف کی طرف سے آپ اس کے جواب سے اردازہ لگا لیجئے کہ شہباز شریف کس قدر بودے اور کس قدر چھوٹے آدمی ہیں صدر مملکت نے اپنے خط میں جو سوالات اٹھائے ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں دیا گیا صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے نونلی کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جراب آپ آئین کے اوپر عمل درامت کریں آپ آئین کے مطابق آگے بڑھیں اور جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نونلی کی طرف سے جو صدر کا خط ہے وہ آئین کی بنیاد کے اوپر لکھا گیا ہے اور اس کا جواب اس قدر بےہدہ دیا گیا ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی نونلی کی ترجمان ہے جس نے وزیراعظم کا خط جو ہے وہ لکھا ہے آئین کے اوپر عمل درامت کے علاوہ اب پاکستان میں کوئی راستہ نہیں ہے آئین ہی کے اوپر عمل ہوگا اور ہم آگے جائیں گے پاکستان میں جبری گمشدگیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں جو لوگ جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں ان کو حساب دینا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں آئین بھی رہے پاکستان میں قانون بھی ہو اور پاکستان میں جبری گمشدگیاں بھی چل رہی ہوں پنجاب کی جو پولیس ہیں سی سی پیو لہور آئی جی پنجاب اس میں سکوئرلی ملوث ہیں ان کو انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ایکسپوز کر رہے ہیں ہم ان کو پاکستان کے فورمز کے اوپر بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان میں آئینی حکومت بہت زیادہ دور نہیں ہے الیکشنز ہونے ہیں اور الیکشن سپریم کورٹ کے ساتھ اس وقت پوری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے حسد عمر صاحب آگئے لہذا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پاکستان جیسے بھی بات بات کر رہے تھے پاکستان اس وقت دورائے اور ایک فیصلہ کن موڑ کے اوپر ہے پاکستان اور فیصلہ یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر آئینی جمہوریت ہو جہاں پر قانون کی بالدستی ہے جہاں پر ایک عام شہری کے بنیادی حقوق کی کوئی حفاظت ہے یا پاکستان ایک ایسا ملک بننے کے لیے جا رہا ہے جو موڑائے آئین ملک چلے گا اور جب موڑائے آئین چلے گا تو ظاہر ہے اس کا مطلب کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی جمہوریت کی گنجائش ہے نہ کوئی آزاد میڈیا کی گنجائش ہے نہ عوام کے شہریوں کے بنیادی حقوق کی کوئی گنجائش ہے پھر تو جس کے پاس طاقت ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہے اور کیا نہ کرنا چاہے یہ آنے والا ہفتہ جو ہے یہ ہفتہ پاکستان کی تاریخ کے لیے میرے خیال میں ایک موڑ ثابت ہوگا مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا پاکستان کی اعلی عدلیہ جو ہے وہ کوئی انیس سو پچاس والی عدلیہ نہیں ہے نہ یہ انیس سو پچاس والا پاکستان ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ جسٹس منیر مومنٹ جسٹس منیر مومنٹ نہیں ہونے والا یہ عدلیہ اپنے آپ کو آئین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے گی ہم سب کو عدلیہ کو یہ پتا ہے کہ ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی لی ہے اور ایک ایسا پاکستان جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے اندر ایک میڈل کلاس کا پڑا لکھا نوجوان عذر مشفانی جو ہے اس کو اس کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں سارے پاکستان کے دیکھتے دیکھتے اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس کو جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ دلیل سے جواب دیں آپ مقابلہ کریں اس کی دلیل کا اس کی منطق کا آپ کے خیال میں اس نے قانون کی خلاف ورزی میں کوئی بات کی ہے تو آپ قانون کے تحت اس کے خلاف کاروائی کریں اپنے الزامات لگائیں پرچہ کٹائیں یہ کونسا پاکستان ہے کہ لاہور کے اندر جیسے میں نے کہا ایک پڑا لکھا نوجوان جو ہے وہ اغوا کر لیا جائے اور یہی نہ پتا چلے کہ کون اٹھا کے لے گیا ہے کیوں اٹھا کے لے گیا ہے شاید حسین اوورسیز پاکستانی اس کو اٹھا کے لے جائیں یہی نہ پتا چلے کہ اس نے اس کے اوپر الزام کیا ہے کس نے اٹھایا ہے اس کو وہ پتا نہ چلے حسان نیازی کو آپ یہاں پر اٹھائیں وہ بیٹھا با ایٹی سی کی عدالت میں دہشت گردی کی عدالت میں میں اس کو ساتھ بیٹھا باتا وہاں پہ جس وقت کا وہ پرچہ کٹا با ہے کہ وہ پتا نہیں کیا کر رہا تھا اس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھا با تھا دہشت گردی کی عدالت میں ہم وہاں سے نکلے آدھے گھنٹے بعد پتا چلا ادھر سے اٹھا لیا ادھر سے اٹھا کے کوئٹہ لے کے چلے گئے اسلامباد میں بھی بیل ہو گئی کوئٹہ میں بھی بیل ہو گئی اب لاہور کا کوئی پرچہ کٹ کے رکھ دیا ہے یہ ملک جس طریقے سے لہور کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں الحمدللہ تمام خوف و حراس تمام گرفتاریوں تمام کنٹینرز کے باوجود جس پڑی تعداد میں لہوری نکلے ہیں اور خود نکلے ہیں کل تو ہماری کوئی کوئی تنظیمیں بھی نہیں وہ تو بچارے زیادر تو سینکڑوں مدد گرفتاروں کے بیٹھا ہوئے تو کوئی ہے بھی نہیں جو موبولائز کرنے والا وہاں بھی ہوتا گراؤنڈ پہ خود نکلی ہے عوام لوگ کہتے ہیں اپنے کپتان کے لیے لکھنی ہے اپنے کپتان کے لیے نہیں اپنے لیے نکلی ہے ان کو نظر آرہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کدھر جا رہا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے اس تاریخ رات سے گزر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فستائیت اپنے عروج پہ ہے لیکن میرا ایمان میرا یقین یہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں پاکستان بنا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا تھا رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے اسی مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہتری کا سفر بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کے طرف جائے گا دیکھیں اس وقت منڈٹ تو نہیں مانا جا رہا جب منڈٹ نہیں مانا جاتا تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ انیس سو ستر میں بھی یہی حالات تھے تو اللہ نہ کرے کہ وہ حالات ہوں اس وقت فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان ایک نیشنل پارٹی اور نیشنل ایجنڈا کے ساتھ چل رہے ہیں اور اگر آج عمران خان اگر آج ہم سری لنکا نہیں بنے یا آج ہم ایران نہیں بنے تو وہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بنے اگر آج پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آئین کے اندر ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے جو پاکستان میں فساد سے بچا رہا ہے اگر آج تو لوگ تو تنگ ہیں لوگ تو کہتے ہیں ہم انقلاب کی طرف بڑے یہ کس نے کہا ہے مریہ مورنگ زیب پاکستان ہی ہوں گی کیونکہ مریہ مورنگ زیب نے زندگی میں کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا اور انہوں نے زندگی میں کبھی لوگ ہی نہیں دیکھے کہ سب سے زیادہ لوگ جس میں انہوں نے بات کی ہے وہ سات ہوتی ہیں جس میں مریم ہنہ اور یہ پانچ چار بیٹھ کے دوسروں کے میک اپ ڈسکرز کرتی ہیں اس کے علاوہ تو ان کا کوئی اور تجربہ نہیں ہے انہوں نے کیا باتیں کرتی اصل حیرانگی کی یہ بات ہے کہ مریم اور انگزیب حیران ہے جو حقیقت سارے پاکستان کو نظر آ رہی ہے وہ ان کو نہیں نظر آ رہی ہے جو حقیقت ہے وہ تمام سیاسی اور معاشی حالات کی جمعیدار آپ کو قرار دے دی گیا ہے کہ مرام ہان کی بیٹھا ہے اس کے جواب ہے اس سے ایک بات تو ہمیں ماننی پڑتی ہے کہ ان کے عوثان پہ عمران خان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے کے حال میں خواب بھی دیکھتے تو عمران خان کہ ہی آتے ہیں الیکشن کیوں ملتوی کر دو کیونکہ عمران خان کا خوف ہے منارے پاکستان میں لوگوں کو آنے سے کس لیے روک دو کنٹینر لگا کے کیونکہ عمران خان کا خوف ہے گرفتاریاں سارے پنجاب میں کیوں کر لو کیونکہ عمران خان کا خوف ہے جھوٹ کے پاؤں کوئی نہیں ہوتے جس وقت یہ آئے تو انہوں نے پہلا بیانیاں یہ بنایا کہ جی ہم کیا کریں عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر گیا ہے اب عمران خان کی حکومت ختم ہوئے ہوئے صرف دو افتے سے بھی کم رہ گئے ایک سال پورا ہونے والے ہیں اور آج تک آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر ان کی باتچیت چل رہی ہے بغیر معاہدہ کیے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی انہوں نے اتاہ دی صرف بدترین نہیں پاکستان کی تاریخ میں جتنی سبسدہ مہنگائی ہوئی تھی اس سے دو گناہ سوقت مہنگائی ہوئی بھی ہے آٹے کی لائنوں پہ کھڑے وے لوگ اپنی جان کھو رہے ہیں سفید پوش انسان غریب چھوڑے سفید پوش انسان دکے کھار رہا ہے اپنی عزت نفس رول رہی ہے اس کی ایک آٹے کے لیے پیٹرول کدھر چلا گیا ڈیزل کدھر چلا گیا لوگوں کی لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا یہ سارے کا سارا ان کا کیاوا ہے اور یہ بات وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اسی لیے وہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں ان کو پتہ ہے عوام نے ان کے ساتھ کیا کرنے اگر واقعی میں یہ عمران خان کی بجے سے کیا ہوتا یہ آج الیکشن کرا دیتے اچھا برسر صرف ایک آپ نے اجازہ دیکھئے گا یہ جو آپ نے بات کینا دیکھیں اور جو اسیس آپ نے اس کو بات نون لیگ کا اس وقت اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوف کے اوپر سیاست کر رہے ہیں خوف کے اوپر سیاست نہیں ہوتی آج رانہ سناولہ نے جو بیان دیا ہے کہ پیدا نہیں عمران خان آئے گا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی سیاست کریں ہمیں بھی اپنی سیاست کرنے دیں اور اگر آپ اس قدر خوف زدہ ہے عوام سے تو پھر دیکھیں آپ کو اور ضرورت ہے سسٹم کے اندر آنے کی آپ سسٹم سے باہر ہوں گے عوام یہاں پہ اگر الیکشن نہ ہوئے اور آپ انقلاب کی طرف چلے گئے تو پھر آپ کا کیا حشر ہوگا آپ سسٹم میں رہے ہیں یہ رانہ سنواللہ سے مجھے ایک چیز یاد آئی رانہ سنواللہ کہتے ہیں اب تو دشمنی ہیں یا ان کا وجود ہوگا یا ہمارا وجود ہوگا تحریک انصاف کی حکومت کس طریقے سے کام کرتی تھی رانہ سنواللہ کے خلاف مقدمہ آیا کابینہ میں اس کی بیعث ہوئی اور اس بیعث میں مجھے آج تک یاد ہے فواد چودری نے اور مزید ہمارے جسواتی تھے انہوں نے سخت ترین سوالات کیے باوردی جرنیل صاحب سے کہ یہ جو آپ رانہ سنواللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ہم اس سے مطمئن نہیں ہو رہے رانہ صاحب طریق انصاف ایسے کام کرتی تھی انشاءاللہ جی سو فیصد الیکشن کی طرف ملک جائے گا یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی عالی عدلیہ پاکستان کے آئین سے انحراب ہونے دے دن دہارے پاکستان کے آئین سے انحراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کسی صورت میں یہ بچے گا نہیں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے ہماری پٹیشن کل جو ہے سپریم کورٹ کے اندر دائر کرا جی گئی ہے ہماری امید ہے کہ چیف جسس صاحب اس کا جلد وینچ بنا دیں گے اور کل ہی اس کے اوپر سمات بھی شروع ہو جائے گی لیکن چلے کل ہوتی ہے پرسوں ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فیصلہ کی آنے والا ہے ہم پہلے بھی نام کر چکے تمام تحریک انصاف کے پنجاب کے جو امیدوار ہیں ٹکٹوں کے حلقوں کے اندر موجود ہوں اپنی الیکشن کیمپین کریں انشاءاللہ تالہ الیکشن ہوگا رانہ صاحب کی سٹیٹ میں کہ ہمیں کانونی ہے کانونی جو تھی ہر بھائی زبان کرنا پڑا ہم حد تک جائیں گے کانونی ہے کانونی جو بھی آج سو موٹو لینے والے کیوں خاموش بیٹھے ہیں سو موٹو لینے والے خاموش تو نہیں بیٹھے ہیں رانہ صاحب کو جو گبراتے آ رہی ہیں وہ سو موٹو سے لے کے عدلیہ کی جو فنکشنیلٹی ہے اسی سے آ رہی ہیں رانہ صاحب جو ہیں وہ گھبرا گئے ہیں میں نے انہیں سوچا ہے کہ کوئی لیکزوٹینل وغیرہ بجواتے ہیں انہیں کہ نہ آپ حوصلہ کرو ہم آپ کو کوئی کچھ کہنے جو ہے اصل صاحب کی طرف سے پارٹی کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں آپ الیکشن کرائیں سسٹم کے اندر آئیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ سسٹم کے باہر جانے کی کوشش کریں گے زیادہ خطر ہے آپ کے لئے سسٹم کے اندر رہیں اچھا آپ آخری سوال پھر ہم نے یہ عزر کے بھائی ہیں آپ کی اور اصل عمر صاحب کی جنرل باجوہ سے بڑی ملاقاتیں بھی رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اندار خان نے اصل عمر کو میرے ہتانا سے میرے کہنے پر اٹھایا ہٹھایا سوال یہ بتانے کہ جنرل باجوہ نے اپنی آپ کی ملاقاتیں نہیں ہیں آج تک تو سچ بھی بودا ہے کال ویسے جنرل باجوہ صاحب نے ایک سچ بولا ہے وہ یہ بولا ہے انہوں نے کہ شباہ شریف چالیس منٹ تک بغیر سر اٹھائے ڈرانٹ کھاتا ہے یہ باجوہ صاحب سے ہی کہہ رہا ہے یہ ہم اس سی سی پی اور وزیراعالہ سے دو دو بائکس لیں گے انشاءاللہ فکر نہ دیں ایک منٹ عزر مشوانی کے بھائی ہیں عزر مشوانی کے بھائی اور فیملی جس کرب سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ تو ظاہر ہے کہ کسی کو اور مستراری کر سکتا پورا پاکستانی ویسے تو کرب سے گزر رہا ہے باٹ میرا ریکویسٹ ہوگی مائک بھی سارے آپ بتائیں شروع کیسے اٹھائے گیا آپ کو کیسے پیدا چلا عزر مشوانی ویسے روزانہ اپنی روٹین ٹائم سے ہی نکلتا ہے جیسے بارہ بجے یا کبھی گیارہ بجے نکل جاتا ہے اپنی گاڑی پہ جاتا ہے تو یہ رمضان کے دن تھے ویسے تھریٹ تھوڑا سا تھا ہمیں بتا رہا تھا کہ کسی دن ہم مجھے یہ اٹھا لیں ہم کہتے تھے کہ تھوڑا اختیار کر لو آپ زمان بارک میں ہی رو تو اس نے چونکہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ واپس آیا پہلا روزہ تھا رمضان اس نے کہا چلے گھر والوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سہری افتاری تو وہ صبح سہری کے ٹائم تقریبا تھوڑا سہری سے پہلے آ گیا تھا ہمارے ساتھ سہری کی ہے پھر بڑے بھائی نے اسے بولا کہ چلیں جی آپ نکل جاؤ چلے جاؤ ایسا کوئی پرابلم نہ ہو جائے اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا پھر وہ تقریبا دن ڈھائی بجے کے قریب دو پینتیس کے قریب وہ اس نے گاڑی منگوائی ہے اور ہماری اپنی گاڑی گئی تھی باہر تو وہ گاڑی منگوائے کے وہ نکلا ہے تو اس کے بعد ہمیں یہی تھا کہ چلیں زمان پاک پہنچ گئے ہوگا تو جب افتاری کا ٹائم ہوا افتاری کے وقت اس سے ہم اکثر وہ افتاری ساتھ ہی کرتا ہے تو اس وقت سب کو بچینی ہوئی کہ یار پہنچا کیوں نہیں ہے اس نے تو بولا تھا کہ پہلی افتار تو پھر اس کے بعد اس کے کال کی اس کی وائف نے بھی کال کی سب نے والدہ والد صاحب بڑے پریشان ہوئے ہم نے کال کی ادھر موسیٰ بھائی سے بھی رابطہ کیا ارسلان بھائی سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ادھر بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد بچینی بڑھتی گئی پھر کرتے کافی ٹائم گذر گیا پھر تمہات دوستوں سے پتا کیا سارے دوست بھی آگے کوئی خبر نہ ملی اس کی اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب یہ قانونی راستہ ظاہر ہے اختیار کرنا ہمارا حق ہے ہم وہاں تھانے گئے گرین ٹاؤن میں رپورٹ درج کروانے کے لئے تو انہوں نے رپورٹ ہماری درج نہیں کی اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو درخواست ہے اوپر بھیجیں گے اور وہ واپس آئے گی تو پھر جو ہم اس پہ آگے عمل کریں گے اور دوسری بات جب ہم درخواست دے رہے تھے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے آپ پی ٹی آئی والا لفظ نکال دیں تو باقی جو درخواست ہم اس کے بعد ایکسپٹ کر لیں گے کیوں ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ ایسی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کریں گے جس میں پی ٹی آئی کے لکھا ہوئے یعنی پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کی درخواست کیونکہ ان دنوں کافی سارے پی ٹی آئی کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں without any warrant پتہ بھی نہیں چل رہا تو اسی طرح سے بھائی بھی گم ہو گیا پھر اس کے بعد کافی کوشش کے بعد پھر عمران خان صاحب کا شکریہ انہوں نے ہمیں بلایا ان سے ملاقات ہوئی ہم دونوں کے زمان پر بھائی تو انہوں نے ہمیں ریفر کیا میاں علی شفاق صاحب کے ساتھ انہوں نے کافی ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہاں تک دیکھئے کہ ہماری رپورٹ پھر بھی درجمی کل جا کے رات کو ہماری رپورٹ آلموسٹ تین دن گزر گئے ہیں اس کے بعد ہماری رپورٹ درجمی اس کے بعد بھی تحقیقات کا غاز بالکل بھی نہیں کیا گیا بھائی ابھی بھی گمشدہ ابھی بھی نہیں پتا کس نے اٹھایا کون لے گیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو پریویس ہمارے پی اے میں ان کے فوکل پرسن جو وہ غائب ہے اور سارے قانونی جو ہمارے قانون چپ ہے اور ادارے سارے خموش ہیں کوئی ہمیں کم کم یہ بتا دے اس کی خیریت کی خبر دے دے اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو ہم قانون کے خلاف اس کو جانے کا تو نہیں کرنا کبھی وہ قانون کے خلاف گیا ہے اس کی ساری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں ہمیں تو وطن کی جو محبت کی گھٹی دے کے پرورش کیا گیا ہے ہمارے اور تمام ہم لوگ محبت وطن لوگ ہیں تو اگر ایسا کوئی الزام دھرکے اس کے کسی اور کا کاؤنٹ اس کو پر لگا کر اور حقیقت یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ تو پھر ان کے جو نون لیگ یا باقی جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ اوچھے اتکنڈوں پہ آتے ہیں ان کا نام بھی اس طرح سے دیا ہوا تھا تو ہٹ لسٹ میں تھا یہ تقریباً اس کے علاوہ بھی ہم پی ٹی آئی کے سات سو یا ایک ہزار کے قریب ارکان کو اٹھایا گیا ہے تو ان کا شاید پتہ چل گیا لیکن اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر رکھا گیا ہے کس کی کہاں ہے کم سے کم ہمیں بتا دیں خیریت سے ہے یا اگر کوئی قانونی کاربائی بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے ان کو پرابلم ہے ایشو ہے کوئی تو پھر ظاہر کریں لائیں پیش کریں کوٹ میں پیش کریں تو اس سے پہلے کوئی تھریٹ کالز آ رہی تھی جب انہیں اٹھایا گیا اس سے پہلے کوئی فیملی کو تھریٹ کالز یا اثر کوئی تھریٹ کالز جو فیملی سے ڈسکرس کیا ہونا نہیں نہیں تھریٹ کالز کسی قسم کی نہیں آئی کالز کسی قسم کی نہیں آئی دو صحافی جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے تلت حسین نے اور ایک اور صحافی نے جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اُت کے اوپر تشدد کیا گیا اور وہ اکاؤنٹ ڈیٹیل بتا رہے ہیں تو اب ایف ای آر ہو گئی ہے تو میں گرین ٹاؤن پولیس کو کہتا ہوں کہ ان کو تو فوراں شاملے تفتیش کرے نا انچہ پوچھیں کہ ان کا کیا سورس ہے بکرز یہ تو مسنگ پرسن ہے ان دونوں کو بلا کے تو انس کا ورین لی ریکارڈ کرے پولیس پولیس اس پر کیوں حرکت نہیں کر رہی اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے دیکھیں یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اس سے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑے بہران کا سامنا کرنا پڑے گا یہ فیٹ ایف میں ہمیں دوبارہ ڈلوائیں گے یہ ہمارا جو سپیشل سٹیٹس ہے یورپی یونین کا وہ ختم کروائیں گے مسنگ پرسنز کی کوئی گنجائش نہیں ہے عالمی قانون میں اور اس وقت پوری دنیا پاکستان میں ہیمن رائٹس کی جو حالات ہیں ان کو دیکھے پریشان ہیں اب ہم جا کے پروٹیسٹ کرنا ہے بھائر ہم نے اس میں شامل لنا تینکیو